ہلو دوستو آج میں گھومنے کا پلان کر کر گھر سے جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک کتہ ملا کتہ نہیں کتے کا بچہ ملا جو کی بہت ہی چھوٹا تھا لیکن وہ ہل نہیں پا رہا تھا اور اس کے بہت بڑا جکم ہو چکا تھا اور اس کے جکم میں اتنی زیادہ کیڑے پڑے ہوئے تھے جو دیکھنے بہت مشکل تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیڑے کیسے گھوم رہے ہیں تو اس میں میں نے لال دوائی جو آم میڈیکل سے مل جاتی ہے وہ ڈالی ہے تو کیڑے بہت جالا دکھائی دے رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑے کیڑے نکالے بھی ہیں اتنے کیڑے بھی میں نے نکالے ہیں ابھی اس کے اندر بہت جالا کیڑے ہیں جیسے میں نے دوائی اس کے اندر ڈالی ہے جکم کے تو کیڑے بہت بہار آنا شروع ہو گئے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کونسی دوائی بیٹا دین جہاں جکموں کے لئے ہوتی ہے اور جہاں ہیمیکس بھی جکموں کے لئے ہی ہوتی ہے اور جہاں جانبروں کے لئے سپیشل برتی جاتی ہے جو بیٹا دین ہوتی ہے جہاں انسانوں اور جانبروں پر دونوں پر استعمال ہو جاتی ہے میں نے ان دونوں کو لے کر اس کا ایک گھول تیار کیا اس میں تھوڑی سی لال دوائی جو ہوتی ہے وہ کجلی جہاں اس کے چھوٹے موٹے کٹانوں اس کو ختم کر دیتی ہے جو اس کے سکن کے اوپر والے ہوتے ہیں تو میں نے گری کا تیل اس میں مکس کیا کیونکہ یہ ٹیوپیں تھوڑا سردیوں کا موسم تھا اور جو دونوں ٹیوپیں ہیں وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے تو جہاں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جانبر ہوتا ہے پر لیکن آپ کو ان کا علاج کیلئے کوئی میڈیسین نہیں آپ کہیں سے خرید پاتے تو یہ ٹیوپ دونوں میں سے کوئی بھی ٹیوپ آپ کے نجدیک مل جائے تو آپ اس کا آسانی سے علاج کر سکتے ہیں تو اس ٹیوپ کو تھوڑا تھوڑا آپ نے لے لینا ہے جیسے میں نے یہ دیکھو ہیمیکس اور بیٹر دین کو میں نے تھوڑا تھوڑا ماترہ میں لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ناریل کوکوناٹ اویل دیکھو یہ کیسے جمع ہوا ہے پر مجھے یہ تیل ڈالنا بڑھا کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہوتی ہے اور جکم پہ پوری طرح نہیں لگ پاتی اس طرح میں ایک سرنج کی سہتہ سے سارے جکم پہ اس کو لگا رہا ہوں دیکھو پوری طرح اس کو بھر دیا ہے اور جتنے بھی کیڑے ہیں اس کا سانس بند ہونے کے کارن وہ اس دعائی سے بہار آ جاتے ہیں اور یہ بہت چھوٹا کتہ ہے کتے کا بچہ جو ہے بہت چھوٹا ہے اور اس کا دھیان رکھنا میری لئے بہت جلوڑی تھا کیونکہ میں اس کو پہلی بار ایسے کیا ہے میں نے دیکھو میں نے اپنی کچن میں اس کو رکھا ہوا ہے میری شاپ ہے اور شاپ کے اوپر میں نے کچن منائی ہوئی ہے میں نے اس میں رکھا ہوا ہے اس کو میں نے اس کا سردھیوں میں علاج کرنا شروع کیا ہے اس لئے اور مجھے اس کا خاص کا دھیان رکھنا پڑے گا میں نے اس کو دودھ پلانا کی کوشش کی ہے دودھ بہت مشکل سے پی رہا ہے اب یہ بہت جالا شوڑا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری کچن کو میں نے ایک ڈپے کی کٹنگ کر کر اس کو اس میں رکھ دیا ہے میرا کوئی ڈکٹری جہاں ایکسپینیس نہیں ہے نہ ایسے میں کتوں کو پہلی بار ہی لے کے آیا ہوں تو جے جے کو بہت اچھا ہے اس پہ ناک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ کیڑے ہیں اس کی جو میں نے اس کے لئے جو اس کی میڈسین یوز کی ہے اوہ لال دوائی ہے وہ لال دوائی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اوہ جو پہلے دکھائی تھی ایسے دس روپے کی ہی مل جاتی ہے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے اور کوئی بھی میڈکل پر جا کر آپ لال دوائی بولو گے وہ آپ کو دے دیں گے نہانے والی ہوتی ہے جے پانی میں ملا کر دیکھیں کتنا پیارا کتا ہے جے اس لئے ابھی اس کا بات روم بہت زیادہ پیلا آ رہا تھا یہ میری کیمری کی طرف دے رہا ہے اب دوسرا دن ہے اس کو اور بہت تھوڑا ایکٹیو فیل کر رہا ہے جب میں نے اس کو اٹھایا تھا چل بھی نہیں پا رہا تھا بہت ہی چھوٹا تھا اور یہ دیکھیں بہت پیارا سا ڈوگی ہے جے میرا میں نے اس کو جیسے بچوں ہالی نپل ہوتی ہے اس سے دودھ پلانے کی کوشش کی اور تھوڑا تھوڑا تو اس سے دودھ پی رہا تھا اور ایک دو دن اس نے اس میں سے دودھ پیا اور تھوڑا سا اس کو ریکاوری ہوئی تیسری دن بعد ہم نے سوچا کی اس کو انجیکشن لگوانا پڑے گا اور انجیکشن لگانا اس لئے جب رہا تھا کہ اس کو انفیکشن بہت چاراں اندر تک ہو چکی تھی کیونکہ اس کی ہڈیاں تک تک رہی تھی کیڈو نے اس کی ہڈیاں تک دیکھو کھا لیا تھا ماسکو اور اس لئے اس کو انجیکشن دینا بڑا جے لڑکے نے اس کو انجیکشن دیا اور کیونکہ اس نے کافی ڈوگ رکھے ہوئے ہیں اور جے انجیکشن اس کو لگایا ہے تو اس کے لئے میں نے پھر اس نے بولا کہ اس کو پنجے کا سوپ بنا کر دیئے اور ہم چکن بلکل نہیں کھاتے ہیں پر لیکن اس کے لئے مجھے کرنا پڑا میں نے اس کے لئے پنجے کیا سوپ بنا کر دیا اور جے میری گھر سے تو بہت دور ہے دکان اس لئے میں جہاں اس کو بنا کر دے سکتا تھا میں نے اس کو روج پنجے لیا کر دینے شروع کیے اب تیسرا چوتھا دن ہو چکا تھا اب یہ کافی ایکٹیو ہو گیا ہے پھر بھی پہلے سے اور دوائی کا اثر بہت جارہ ہوتا ہے جو اس کا نشا بھی ہوتا ہے اور آسانی سے اس کو نید پر آ جاتی ہے جگہ ہم ٹھیک ہونے کے لئے تو تھوڑا تھوڑا جے دیکھیں اس نے سوپ کو بنا شروع کر دیا ہے میرے حساب سے اس نے پہلے کبھی ماں سے نہیں کھایا جہاں صرف ماں کے دوسر سے یہ پل رہا تھا اب یہ بہت چھوٹا ہے لیکن ہم اتنی کیر کیر تو نہیں کر سکتے جتنی اس کی ماں کر سکتی ہے ہم پوری اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں میرا تو لکش یہ تھا کہ اس کو بچایا جائے ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا پہلی بار میں نے ایسا کام کیا ہے کہ ایک ڈوگی کو اٹھا کر لے کے آیا ہوں اور ویڈیو بنانے کا خاص مقصد جائے ہے کہ اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے کچھ حاصوں میں کافی ڈوگ ایسے چھوٹی موڑی چھوٹ مر جاتے ہیں اور کئی گائیں بہنسے ایسے مر جاتی ہیں جن کا علاج ٹھیک طرح نہیں ہو پاتا تو ہم گائیں بہنسوں کو تو نہیں بچا سکتے لیکن چھوٹے چھوٹے جو جانبر جن کا کوئی بھی دھیان نہیں رکھ سکتا ان کو تو ہم ان کا تو ہم دھیان رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور بہت بڑی طریقے اب یہ چکن کھانا سیکھ رہا ہے پہلے دن تو جب میں نے اس کو پنجے کا سوپ دیا تو اس کا جگم دیکھو تھوڑا تھوڑا بھر رہا ہے پہلے سے بہت جاتا گہرا تھا پہلے دن جب میں اس کو لے کے آیا تھا تو ابھی تھوڑا تھوڑا جگم اس کا بھر رہا ہے اور پنجے کا سوپ شاید اس کے لئے کافی بڑی آ رہا اور جاتا مہنگے پنجے نہیں آتے ہیں پنجے ایک بار میں بن جاتے تھی تو پورا دن جی رہا آسانی سے کھا لیتا تھا یہ دیکھو یہ جانور کا اتنا جارہ پیار میرے سے ہو گیا ہے کہ جب میں میری پیار کی آواز سنتا ہے تو چلانا شروع کر دیتا ہے اور دیکھئے جب اس کا پیٹ بھائج جاتا ہے بیٹ جاتا ہے اس کو میں نے ایک کٹورے میں ڈال کر اس کے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کی سب سے بڑی بات ہے کچن میں لائٹرنگ نہیں کرتا ہے باہر جا کے لائٹرنگ کرتا ہے پہلے سے کافی ہیلڈی ہو چکا ہے دیکھو پہلے جب میں لے کے آیا تھا بہت جالا کمجور تھا اب جی تھوڑا صحیح ہو چکا ہے پانچ دن اس کو ہو چکے ہیں پانچ دن کے بعد اس کا جکم کافی بھر گیا ہے بہت جلدی رکبری ہو جاتی ہے اتنا لمبا نہیں جاتا جکم جو آپ کو کیر بہت کم ہی کرنے پڑے گی آپ کو زیادہ کیر کرنے کی جیتا جرور تو نہیں ہے جیسے کی صرف مکھیوں سے اس کو بچا گے رکھنا ہے اس لئے میں نے اپنی کچن کا استعمال اس کے لئے کیا تھا تو میں نے اس کو اب باہر نکال دیا ہے یہ دیکھو یہ جہاں سے پہلے یہ پہلے جہاں چڑھنا تو بہت بڑی بات ہے یہ چل بھی نہیں پاتا تھا اب دیکھو یہ کم سے کم آنٹ نو انچ کی دوبار ہے اس کو کروز کر کے دوسری جگہ دوسری طرف آ گیا ہے یہ آؤٹ ڈور ہے دکان کا باہر گئے دیا اس کو گھومنی کے لیے تھوڑی جیادا جگہ جائیے تو میں نے اس کو باہر ہی رکھ دیا ہے اور کچن میں اب اس کے لیے جگہ بہت کم تھی کیونکہ یہ ایکٹیو ہو چکا تھا چلنے فڑنے کے لیے کھیلنے کے لیے اس کو ایک آدمی چاہیے جی دیکھو میں جہاں جاتا ہوں میرے پاس آتا ہے اب یہ ماں کے پیار کی طرح اور روج میرے کو آکے ملتا ہے جیسے کی ایک ماں سے اپنا بچوں کا پیار ہوتا ہے اس کو میں گرم کر کے دودھ پلاتا ہوں تو وہ آسانی سے پی لیتا ہے اس کے لیے پروٹین کے ایک بسکوٹ آتے ہیں اور ڈاکٹر کی صلاح سے میں نے کسی ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ کتوں کے لیے بسکوٹ بہت بڑی ہیل دی ہوتے ہیں تو بسکوٹ لا کے دی گئے ہیں اور اس کو بہت ہی پیار سے اور شونک سے کھاتا ہے جی گھوم گھوم کے ہلکا ہلکا بولتا ہے ابھی بولنا اس نے شرار نہیں کیا ہے اور جہاں میں نے تھوڑے سے پودے لگائے ہوئے ہیں باہر کی سیڈ اور جی پودوں سے بہت بڑی کھیلتا ہے پر میں اس کو روکتا ہوں تو رک جاتا ہے میرا ابھی تک کوئی نقصان نہیں کیا اس نے اور چوتھا دن ہو چکا ہے بہت زیادہ شرارتی ہو چکا ہے اب یہ 6 7 7 دن ہو چکا ہے میرے حساب سے 7 دن آج 6 دن ہو چکا ہے تو بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور کاٹ نے بھی لگا ہے چک ابھی یہ چک بھرنے لگا ہے پوری اس کی جو جکم کی کفی رکبری ہو چکی ہے اور بڑی بڑی پوٹی کرنے شروع کر دی اس نے اب یہ پوٹیاں بہت کرتا ہے کیونکہ کھراک بہت زیادہ ہونے کے کارن اس کو پوٹی بہت زیادہ آتی ہے اور جہاں ہی کھاتا ہے وہ ہی پوٹی کر دیتا ہے اب تو اب زمجدار نہیں رہا جی گندہ بچہ بن گیا ہے یہ دیکھو اس کا جگم بھر گیا ہے اور اس کے بہت زیادہ کیڑے ہیں اور کیڑے کیلئے اس کو لال دوائی سے ایک بات نلانا پڑے گا اور اس کے بال بہت جڑے ہوئے ہیں اور اس کو شیمپو سے نلالا کر ساف ہو جائے کیا پتہ اور چکن کا سوپ ساتھ میں چل رہا ہے اور دودھ ایک ٹیم دودھ اور دوسرا چکن ایک ٹیم سیمپل روٹی اس کو دیتے ہیں ہم بہت جاتا ایکٹیو ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑی تھوڑی ٹریننگ کی ہم کوشی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سکھا جائے کہ کہ کیسے آپ نے باثروم کرنے کا طریقہ گھومنے کا طریقہ کھانے کا طریقہ تھوڑ تھوڑا تھوڑا ہش کھا رہا ہوں میں اس کو دیکھو اور میرے سے ہاتھ ملا رہا ہے اس کی بڑی بات یہ ہے کہ یہ کار نی کی کش نہیں کرتا ہے کیونکہ اب میں نے اس کو ان جی ہو سکتا ہے اب اس کو آٹھ نو دن ہو چکے ہیں اب جگہ میں اس کا پورا بھر گیا ہے دودھ گرم ہے تو دیکھو کہ کیسے پی رہا ہے اور پوٹیاں دیکھو اس نے کتنی پوٹی کی ہوئی ہے پوٹی کے لیے سپیشل مجھے رکھا ہوا ہے اس نے صاف کرنے کے لیے اور دیکھو یہاں میری ایک چھوٹی سی کیاری ہے اب سکھی روٹی سپر روٹی اس کو میں نے دینا چروع کیا ہے کیونکہ ڈوگی کو میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتا اس کو روٹی کھانا بھی سیکھنا ہوگا تو دیکھو سکھی روٹی جو ہوتی ہے کیونکہ باہر اور سمپل روٹی کو بہت پڑیا طریقے سے کھانا شروع کر دیا ہے دیکھو اور اس کی پکڑ اور بہت زیادہ مجبوط ہو چکی ہے کٹنا بھی شروع کر چکا ہے کافی بڑا ہو چکا ہے دیکھو کم سے کم یہ میرے پاس آنے کے بعد کافی ہیلدی ہو چکا ہے اور جب میں اس کو لے کے آیا تھا کیونکہ پکڑنے کی اس کو پکڑنے کی کسی کی حالت نہیں تھی جی تو ایک ایسے پڑا ہوا تھا جیسے ایک لباری لاش پڑی ہو صرف ہلک ہلک سانس چل رہے تھے اب شام کا سمیں ہے اس کو ایک ایمولیٹ ملے گا انڈے کا اور اس کے لیے ٹری الگ سے لے کے رکھی ہوئی ہے میں نے اب آج کو مچھلی کا ٹیم ہو گیا ہے دوسرا دن ہے ہر روز اس کے لیے سپیشل کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں جی تھوڑی سی مچھلی میں اس کے لیے لے کے آیا ہوں زیادہ اس کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ جی کھائے گا تو پوٹی اتن ہی زیادہ ہی کرتا ہے اور مچھلی بہت جی گرم ہوتی ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ کرے اس لیے مچھلی لے کے آیا ہیں اس کے لیے یہ دیکھو بہت بڑی طریقے سے پکڑ ہو چکی ہیں اس کو ہڈی بھلا پیس بھی آسانی سے کھا لیتا ہے پہلے یہ ہڈی نہیں کہا پاتا تھا یہ کتنا بڑا پیس تھا اس کو بینا ہڈی کے پیس ہوتا ہے اس کو تو ایک بار میں ہی نکل لیتا ہے اور جو ہڈی بھلا پیس ہوتا ہے اس کو سمیں لگتا ہے کھانے میں اور پر آسانی سے اس کو بھی کھا لیتا ہے اس کے لیے لگتار میں نے دس پندرہ دن چکن لے کے آیا ہوں میں اس کو دو مہینے میرے دکان پر اوپر رہا دو جہاں ڈیڑھ مہینہ میرے پاس رہا اور یہ دیکھو یہ بہت زیادہ میں نے اس کو ایک بہر لالدوائی سے اور جہ تب اس کی سکن اور ریٹ ریٹ اور بال اس کے ریٹ ریٹ ہو چکے ہیں پر اس کے جب میں نے اس کو نیلایا لالدوائی سے تو اس کی سکن سے جو بال تھے سارے اتر گئے کیونکہ اس کے انفیکشن اتنی زیادہ ہے اس کے بال جھڑنے شروع پہ اب اس کے بال جھڑ کر دوارہ نئے آرہے ہیں اور کافی ایکٹی ہو چکا ہے اب اس کو بہت زیادہ جگہ کی ضرورت ہے اور میں نے اس کو باہر نکالا ہے دکان سے اور شیشہ بند کر دیا ہے دیکھتا ہوں میں کہ یہ مجھے چھوڑ کر جاتا ہے یہ جارہ ڈرتا ہے جب کوئی گاڑی آتی ہے یا کوئی اور کوئی پرسن اس کے پاس آتا ہے تو وہ بہت جارہ ڈر جاتا ہے اور اس لئے میں نے اس کو باہر نکالا ہے آج تا کی جی باہر کا محول میں بتل سکے خود کو اور اس کی حالت بہت جارہ جیب سے باقی کتوں کے مقابلے بہت زیادہ بڑیا ہے جی میری دکان کے انتر آج گھوم رہا ہے جی اگلا دن ہے اس کی تو جہاں میری مارکٹ میں جہاں پیچھے کی طرف منڈی ہے سبجی منڈی تو جہاں اس کو گھومنے پھرنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی جی دیکھے جہاں جو نیوڑے ہوتے ہیں نیوڑے آپ سمجھ سکتے ہیں نیوڑے یہاں گھومتے رہتے ہیں اور ہمارے آپ بھی میرے پاس میں کو رکھا ہوا ہے اور کوتنا میرے ساتھ ہے اور کافی بڑا ہو چکا ہے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ کریں میں آگلے میرے عملی efter Shh بہتا آگلے 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 موسیقی